اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ انشکا کے اللہ کے نام سے جو بنتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہیں جب آسمان پڑ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لئے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے اور جب زمین پیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہیں اسے باہر پینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لئے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے پھر جس کا نام عمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکہ حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا رہا وہ شخص جس کا نام عمال اس کے پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے پلٹنا کیسے نہ تھا اس کا رب اس کے گرتود دیکھ رہا تھا پس نہیں میں قسم کہتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہیں اور چاند کی جبکہ وہ مائے کامل ہو جاتا ہے تم کو ضرور درجے بدرجے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ منکرین تو الٹا جٹھلاتے ہیں حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام عمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیر دے دو البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہیں صدق اللہ اللہ عظیم اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے آمین سمامین یارب العالمین